السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں ناریل کے لڈو کی جو بہت ہی کم گیڈن سے بنیں گے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتے ہیں بہت ہی سوفٹ بچوں کو تو بہت ہی پسند آئیں گے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے سب سے پہلے دو کپ لے لیا ہے دودھ اور ایک کپ چینی اور یہ میں نے رکھ دیا ہے پین چھولے پہ اس میں میں ڈالوں گی بان بائی ون دونوں کپ دودھ کے یہ میں نے نارمل چائے والے کپ لیے ہیں اور اس میں ایک کپ ڈالوں گی چینی کا یہ ہم نے بنانا ہے کنڈینٹس ملک اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب تک یہ گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں دودھ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے بیچ بیچ میں سے ہم اس کا چمچ ہلاتے رہیں گے اس وقت اب پکائیں گے جب تک یہ ایک کپ رہ جائے یہ دیکھیں یہ ایک کپ رہ گیا ہے اب اس کی فلیم میں آف کر دوں گی اور اسے سائیڈ پہ رکھ دیں گی کہ یہ تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہو گا تو یہ گاڑا ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو میں ایک کپ میں نکال دوں گی تاکہ آپ کو یہ دیکھیں ایک کپ یہ رہ گیا ہے اب میں نے یہ ڈسیکیٹڈ نارگل لے لیا ہے ایک کپ وہ ہی کپ ہے جس سے میں نے چینی اور دودھ لیا ہے اب اس میں کنڈنس ملک ٹالوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ناریل ہے تو ناریل ذرا کنڈنس ملک کو ابزورب کر لے گا اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ریسٹ دیں گے پھر ہم اس کے لئے ڈو بنائیں گے اگر زیادہ پڑ جاتا ہے تو آپ تھوڑا سے ناریل اور ایٹ کر دیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کامیہ زیادہ ہو جائے تو یہ سارا میں نے مکس کر دی یہ دیکھیں اس نے ابزورب کر لیا ہے اب اس میں آپ جونسر چائے کلر ڈال دیں میں اس میں جامیشیری ڈالوں گی کیونکہ جامیشیری بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے اگر آپ کو کلر کم لگے تو آپ اس میں ایک چمچ اور ایٹ کر دیں اس کی جگہ آپ گرین کلر کے بنا لیں یا آپ وائٹ میں ہی بنا دیں آپ جونسر کلر چائے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسی طریقے سے اچھے طریقے سے ہم مکس کر دیں گے اس کو پھر اس کے لڈو بنانا شروع کریں گے چلیں لڈو بناتے ہیں اب اس کے اسی طریقے سے میں تھوڑا سا لے لوں گی اور اس کو دبا دبا کے ہم اس کو گول شیپ میں لڈو بنائیں گے آپ چاہیں تو اول شیپ دیں جو آپ کا شیپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس طرح کہ میں سارے لڈو ریڈی کر دوں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی کم چیزوں سے بننے والے یہ لڈو ہیں صرف تین چیزیں ہم اس میں چاہیے ہیں بہت ہی جوسی یہ بنتے ہیں لڈو اور بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں یہ میں نے ناریل الے دلے لیا تھا رکھ دیا تھا تھوڑا سا بچا کے اب اس میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے سارے لڈووں کی آپ چاہیں تو اس کے اوپر پستہ کی گارنیشنگ کریں یا آپ بادام کی کریں جو آپ کو پسند ہے آپ کریں میں اس کے اوپر پستہ لگاؤں گی یہ دیکھیں میں نے سارے لڈووں پر پستہ کی گارنیشنگ کی ہے اگر آپ کو یہ جلدی سے بنا کر مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دے سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور اندر سے بہت ہی جوسی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں آپ بھی ضرور یہ بنانا اور مجھے بنا کر آپ نے ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا